السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلد دوستو آج کا واقعہ اور آج کی ویڈیو اتنی پیاری حقیقت جو رمضان بشیر ہو رہا ہے نا تمہیں تراویح کے تعلق سے کہ تراویح پڑھنے میں کتنا ثواب ہے اور تراویح کی بیس رکعتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں ٹھیک ہے اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ آلہ مجمعین کا اب اس بیس رکعت پر کیا اجماع ہے ٹھیک ہے ہاں بیس رکعت تراویح کی حکمت چار معتبر کتابوں سے انشاءاللہ میں بتانے والا ہوں بیس رکعت کیوں ہے اللہ اور اس کے رسول نے بیس رکعت کو کیوں مطلب جو ہے تراویح پڑھنے کا حکم دیا ہے اور سرکار کے دور میں یا سرکار کی دور سے پہلے سرکار کے آنے سے پہلے کتنی تراویح پڑھی جاتی ہیں وہ سب انشاءاللہ اس ویڈیو میں سنیں گے پوری انشاءاللہ حدیثیں بیان کروں گا امید ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تراویح پڑھنے میں کتنا ثواب ہے یہ شاید ہر انسان کو معلوم نہیں ہے اور ہر انسان کو اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تراویح پڑھنے میں کتنا ثواب ملتا ہے اور کیا کیا ہم کو حاصل ہوتا ہے بلکل بنے رہے یہ شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو میں انشاءاللہ سنیے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک اپنے بھائیوں تک اپنے اشداروں تک اپنے عزیزوں تک اپنے ملنے والوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں تاکہ جو انسان اگر نہ بھی پڑھنے والا ہو کیونکہ لوگ ڈاؤن تو ویسے ہی مسجد میں تو ہم پڑھنے ہی پائیں گے ایک ویڈیو اس تعلق سے ہی میں نے بنا دیا ہے کہ مسجد میں جانے کی اجازت نہیں چار یا پانچ آدمی جائیں گے لیکن ہم اپنے گھر پر ہی پڑھیں گے اب گھر پر ہم کو جو ہے تراوی پڑھنے میں کتنا سواب ملے گا مسجد میں کیسا کیا انشاءاللہ پورے اس ویڈیو میں اس ویڈیو کو اتنا شیئر کر دیں تمام ہی لوگوں تک میری انفرمیشن اور سرکار کی حدیثوں کے تعلق سے پہنچ جائے آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے تھوڑی سی میری آپ لوگوں سے معدبانہ گزارش و اپیل ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بلائکن یعنی گھنٹے کون کر لینا تاکہ ایسی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ دیکھ سکے ویڈیو کو لائک کر دینا اور بس شیئر کر دینا کیونکہ آپ کے شیئر کی مجھے اور میری چینل کو دونوں کو ضرورت ہے آپ کی سپورٹ رہے گی انشاءاللہ اسی طریقے سے میرا چینل اچھے اچھی چیزیں آپ تک پہنچاتا رہے گا آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حدیث پاک جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے روایت کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ تراویح پڑھنے میں کتنا سواف صرف سے پہلی حدیث ٹھیک ہے بہت پیاری حدیث پاک ترجمہ اس کا ملاحظہ فرمائے میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور صلوے کائنات علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ جو شخص جو شخص صدق دل اور اعتقاد صحیح کے ساتھ رمضان میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں سبحان اللہ کتنی پیاری حدیث پاک یعنی جو صدق دل اور اعتقاد صحیح کے ساتھ رمضان میں قیام کرے نا یعنی تراویح پڑھے قیام کرنا بیٹھنے کو کہتے ہیں تو اس کے اگلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں سبحان اللہ اب اس سے بڑی اور کیا خوشی ہوگی سرکار کی حدیث پاک ہم لوگوں کو مل گئی کہ اگلے گناہ بخش دی جاتے ہیں دوسری حدیث پاک ملائدہ فرمائے دوسری حدیث پاک ترجمہ اس کا بھی ملائدہ فرمائے حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم صحابہ اکرام حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بیس رکع تراویح اور بطر پڑھتے تھے سبحان اللہ اس حدیث کے بارے میں مرقاد شرح مشکا شریف جلد دوم صفحہ نمبر 175 میں ہے قولن نروی فی الخلاصتہ اصنادی صحیح یعنی امام نووی نے خلاصہ میں فرمایا کہ اس روایت کی اصناد صحیح ہے یہ دو حدیثیں آپ نے سنی اب تیسری حدیث دوستو اور ملائدہ فرمائے بہت پیاری چیز کہاں ملتی ہیں اسی چیزیں سننے کو یاد میں بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے اور آپ سنتے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی دل باغ باغ ہو جاتا ہوں سنیں تیسری حدیث اس حدیث پاک کرابی حضرت عزید بن رمان سنیں سبحان اللہ بے شک حضرت عزید بن رمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگ یعنی کہ سرکار کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگ تئیس رکت پڑھتے تھے یعنی بیس رکت تراوی اور تین رکت ودر سبحان اللہ یعنی مروی ہے ملک العلماء حضرت علامہ علیہ الدین ابو بکر بن مسعود کا ثانی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں یعنی مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان کے مہینہ میں صحابہ اکرام کو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پر جمع فرمایا تو وہ روزانہ صحابہ اکرام کو بیس رکت پڑھاتے تھے سبحان اللہ اور ان میں سے کسی نے مخالفت نہیں کی تو بیس رکت پر صحابہ کا اجماع ہو گیا ٹھیک ہے یعنی علامہ ابن عبدالبر نے فرمایا کہ بیس رکت تراوی جمہور علماء کا قول ہے علماء کوفہ امام شعفائی اور اکثر فقہ یہی فرماتے ہیں اور یہی صحیح ہے ابی ابن ابی بن کعب سے منقول ہے اس میں صحابہ کے اختلاف نہیں اور علامہ ابن حجر نے فرمایا یعنی صحابہ اکرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ تراوی بیس رکت ہے اور ہم کو بیس رکت ہی ادا کرنا چاہیے آگے ملعہ فرمائے یعنی حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ و جھل کریم کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی صحابہ اکرام کا صحابہ اکرام کا بیس رکت تراوی پر احتمام ثابت ہے اس مضمون کی حدیث کو امام مالک ابن سعد اور امام بیقی وغیرہ ہم نے تخریح کی ہے اور ملعہ علی قاری علیہ رحمہ الباری تحریح فرماتے ہیں اب سنتے ہیں بیس رکت جمہور کا قول ہا اور اسی پر عمل یعنی کہ اب ہم کو عمل کس چیز پر کرنا چاہیے سنیں یعنی کہ یعنی کسیر علمہ کا ایسی پر عمل ہے جو حضرت مولا علی حضرت فاروق عظم اور دیگر صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیس رکت تراوی منقول ہے اور صفیار سوری ابن مبارک اور امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ تراوی بیس رکت ہے اور امام شافعی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ ہم نے اپنے شہر مکہ شریف میں لوگوں کو بیس رکت تراوی پڑتے ہوئے پایا ہے سبحان اللہ یعنی بیس رکت تراوی پر مسلمان کا اتفاق ہے اس لیے کہ امام بیقی نے صحیح انحسنات سے روایت کیا کہ حضرت عمر فاروق آزم اور حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس زمانوں میں صحابہ اکرام اور تابعین ازام بیس رکت تراوی پڑا کرتے تھے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر خلافہ راشدین رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کی مداؤمت سے بیس رکت تراوی ثابت ہے اور علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ افتحریر فرماتے ہیں یعنی تراوی بیس رکت ہے یعنی جمہور علماء کا قول ہے اور مشرق و مغرب ساری دنیا کے مسلمانوں کا اسی پر عمل ہے شامی جل اول مصری صفحہ نمبر 195 اور شیخ زید الدین ابن نجیم رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں یعنی بیس رکت تراوی جمہور علماء کا قول ہے اس لیے کہ موتہ امام مالک میں حضرت یزید بن رمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ اکرام تئیس رکت پڑھتے تھے یعنی بیس رکت تراوی اور تین رکت فتر پڑھتے تھے اور اسی پر ساری دنیا کے مسلمانوں کا عمل ہے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع زمانہ خلافت تک صحابہ اکرام تراوی علگ علگ پڑھتے تھے بعدہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک امام پر صحابہ اکرام کو جمع کرنا بہتر سمجھتا ہوں پھر انہوں نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صحابہ اکرام کو جمع فرمایا حضرت عبی نے لوگوں کو پانچ تراویہ ترویہ بیس رکت پڑھائی اور کفایہ میں ہے یعنی تراویہ کل بیس رکت ہے اور یہ ہمارا مسلک ہے اور یہی مسلک امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے اور بدائے ازائج جلدول صفحہ دو سو اٹھاسی میں ہے یعنی تراویہ کی تعداد بیس رکت ہے پانچ ترویہ دس سلام کے بعد ساتھ ہر دو سلام ایک ترویہ ہے اور یعنی یہی عام علماء کا قول ہے اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں یعنی تراویہ بیس رکت مسلک ہے یعنی تراویہ پانچ ترویہ ہے اور ہر ترویہ چارکات کا دو سلام کے ساتھ ایسا ہی سراجیہ میں ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں یعنی تراویہ کی تعداد بیس رکت ہے اب دوستو میں بتاتا ہوں کہ بیس رکت تراویہ کی حکمت کیا ہے انشاءاللہ بالکل سنیں ٹھیک ہے بیس رکت تراویہ کی حکمت یہ ہے کہ رات اور دن میں کل بیس رکت فرض و واجب ہیں سبحان اللہ جو حکمت ہے نا تراویہ کی وہ سنیں یہ حکمت تراویہ کی کہ رات اور دن میں کل بیس رکت فرض و واجب ہیں سترہ رکت فرض اور تین رکت فتر اور رمضان میں بیس رکت تراویہ مقرر کی گئی تاکہ فرض و واجب کے مدارج اور بڑھ جائیں یعنی ان کے جو عہدے ہیں فرض و واجب کیس تو ان کے اور بڑھ جائے اور ان کی خوب تکمیل ہو جائے جیسا کہ بحر الرائع جلد دوم سفر سرسر پر ہے یعنی علامہ جلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا کہ تراویہ کے بیس رکعت ہونے میں حکمت یہ ہے کہ واجب اور فرض جو دن رات میں کل بیس رکعت ہیں انہی کی تکمیل کے لیے سنتیں شروع ہوئی ہیں سبحان اللہ تو تراویہ میں بھی بیس رکعت ہوئی ہے نا تو تراویہ میں بھی بیس رکعت ہوئی تاکہ مکمل کرنے والی تراویہ اور جن کی تکمیل ہوگی یعنی فرض و واجب دونوں برابر ہو جائے ٹھیک ہے ہاں اور مراقی الفلاح کے قول وحی عشرونہ رکعت کے تحت علامہ تحتاویر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں یعنی بیس رکعت تراویہ مقرر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ مکمل کرنے والی سنتوں کی رکعت اور جن کی تکمیل ہوتی ہے یعنی فرض و واجب کی رکعت کی تعداد برابر ہو جائیں دور مختار ما شامی جلد اول صفحہ نمبر چار سو پی چیانوے میں یہ حوالہ آگے ملازہ فرمائے یعنی تراویہ بیس رکعت کے تحت شامی میں نہر سے منقول ہے ٹھیک ہے یعنی واضح ہو کے فرائض اگرچہ پہلے سے بھی مکمل ہیں لیکن ماہ رمضان میں اس کے کمال کی زیادتی کے سبب یہ مکمل یعنی بیس رکعت تراویہ بڑھا دی گئی تو وہ خوب کامل ہو گئے ہیں یہ تراویہ کی دوستو حکمت تھی تراویہ کا ثواب کیا ہے وہ آپ نے حدیثوں کے تعلق سے سنا بیس رکعت پر صحابہ کا اجمع ہے وہ بھی آپ نے سنا اب بیس رکعت جمہور علماء کا قول ہے اور اسی پر عمل ہے ہم سنیوں مسلمانوں کا وہ بھی آپ نے سنا تراویہ کی تعلق سے یہ ثواب کی تعلق سے تھی میں نے آپ تک پہنچائی ضرور انشاءاللہ و تعالیہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کی شیئر کر دیں اور آگے انتظار کریں بہت ہی پیاری رمضان کی تعلق سے یہ ویڈیو لانے والا ہوں میں ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے لافید و آخر میں آپ فرمائے اسی طریقے سے دیکھت رہی سجاد نظامی ورلڈ کی حسین پیش کرت ملتا ہوں انشاءاللہ اللہ حافظ